اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ احمد ہوا نسلیم من نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد میرے بھائیو آر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں جیسے میں حضرات اہلِ بیعت کے فضائل بیان کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اب کچھ فضائل باقی حضرات صحابہ کرام کے بھی بیان کر لیے جائیں جتنی اللہ توفیق دے تو میں آج آپ حضرات کے سامنے جن کے فضائل کی افتتح کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ میں سے بھی فضائل بیان کر لیے جائیں تو میں آج حضرت امیر المؤمنین خلیفت المسلمین خلیفہ سالس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں میرے دوستو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنے دو بیٹیاں دی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے محبت تھی تو جب اتنی بڑی شخصیت ہے تو ان کے فضائل بھی یقیناً ہوں گے اور ان کی کرامتیں بھی یقیناً ہوں گی تو آپ حضرات کے سامنے میں ان کی ایک کرامت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے زنا کے آسان نظر آ رہے ہیں تو اس آدمی نے عرض کیا حضرت کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ چل رہا ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ تو نہیں چل رہا لیکن یہ نور قرآن ہے ہم میرے دوستو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس نور بصیرت تھی جس نور بصیرت سے وہ یہ پہچان گے کہ اس بندے نے زنا کیا ہے یا یہ زانی ہے یا یہ ابھی زنا کر گیا رہا ہے کوئی چکر ہے لیکن اس کی آنکھوں کے اندر یہ زنا کے آثار حضرت عثمان نے جو دیکھی ہیں یہ نور بصیرت سے دیکھی ہیں اور نور بصیرت حضرت عثمان کو جو عطا ہوا ہے وہ ہوا ہے کسرت تلاوت کی وجہ سے کسرت تلاوت سے حضرت عثمان کے پاس نور قرآن آیا نور قرآن سے حضرت عثمان بن عفان صلی اللہ عنہ نے اللہ کی توفیق سے نور بصیرت حاصل کی تو نور بصیرت سے حضرت عثمان نے پھچا لیا تو میرے دوستو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہتے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قرآن پاک کا ایسا نسخہ تھا کہ جو کسرت تلاوت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بار بار اس کو تلاوت کرنے کی وجہ سے اس نسخہ قرآن کے اوراک مبارکہ شہید ہونے شروع ہو گئے تھے اتنا کسرت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی میرے دوستو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنوں پر محنت کی دنوں پر محنت کی ایسی محنت کی کہ اللہ نے ان کو نور ایمان عطا فرما دیا تو میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرات صحابہ کی طرح محنت کریں اپنی ایمان پہ اور اپنی قرآن پہ اور اپنے ایمان پہ اور اپنے پورے کی پورے جسم پہ محنت کریں کہ ہمارا جسم پورا کا پورا اللہ والا بن جائے اللہ کی مانے والا بن جائے اللہ کے نبی کی بات مانے والا بن جائے اس لئے میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دلشان ہو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ